اسلام علیکم میرا نام سنو اللہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس خانہ کر رہا ہوں اچھا آگ کی وڈیو ہماری بہت امپارٹنٹ ہے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم MSTH 641 سٹیٹ کا جو پیپر ہے وہ کیسے سالو کریں گے کیونکہ اس میں دو سافٹ ویئر یوز ہوتی ہیں ایک SPSS اور دوسرا آپ کے پاس MS Excel ہوتا ہے اس میں آپ نے پیپر سالو کرنا ہوتا ہے میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے پیپر جو ہے وہ سالو کرنا ہے کیسے کوئسن ہوتے ہیں کیسے آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے وہاں پہ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے یعنی کہ جب آپ کی سیٹ پہ بٹھایا جائے گا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سسٹم میں SPSS موجود ہے دوسرا آپ کے سسٹم میں MS Excel موجود ہے ٹھیک ہے اگر MS Excel موجود ہے تو اس میں سی چارٹ وغیرہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں ریل سٹیٹسٹک 2013 اس میں ایڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت امپارڈنٹ ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوئسن آ جائے گا تو یونیورسٹی اس کی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کی غفلت جو ہے وہ مطلب سمجھے جائے گی یا پھر ادارے والے یا جو آپ کے کیمپس والے ہیں وہ تو نکل جائیں گے پیپر غلط ہوگا کوئسن غلط ہوگا تو وہ آپ کی ہوں گے آپ کے مارکس کام ہوں گے کسی اور کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مطلب میں آج میٹ لیب اور اس کا سٹی اے چھے سو اکتالیس کا بتاؤں گا تو جب آپ کو سیٹ پہ بٹھایا جائے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ منٹ پہلے آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر جو ہے وہ چیک کر لینا ہے میٹ لیب والوں نے یعنی کہ ایم ٹی اے چھے سو ترتالیس والوں نے اپنا میٹ لیب چیک کر لینا ہے کیا وہ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے علاوہ ایس ٹی اے چھے سو اکتالیس والوں نے ایس پی ایس اس دیکھ لینا ہے ایم ایس ایکزل دیکھ لینا ہے ایم ایس ایکزل میں دیکھ لینا ہے کہ ریال سٹیٹسٹک اس میں ایڈ ہے یا نہیں ہے SPSS چارڈ اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں C چارڈ اس میں مطلب جو ہم ایڈ ان کرتے ہیں وہ چیزیں آپ نے دیکھ لینے ہیں کیا وہ اس میں ایڈ ہیں یا نہیں ہیں اب بات آتی ہے کہ ہم وہاں سے جو پیپر کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس پانچ یا چھے پیپر کو اوپن کریں گے مطلب اس سیکونس میں سے پیپر ہوتے ہیں آپ نے اس کو سال کرنا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا STA 641 سٹی اے چھے سو اکتالیس کے جو کوسٹن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مطلب ایم ایس ایکزل ٹائپ میں ایک اور چیز یاد رکھئے گا آپ پیپر کے اندر جو فائل ہے وہ سممیٹ نہیں کر سکتے کپی پیس کر سکتے ہیں فائل سممیٹ نہیں کر سکتے فار اگزمپل اب میرے پاس وہ شیٹ تو ہے نہیں فار اگزمپل آپ نے پیپر اوپن کیا ہے تو آپ کے پاس یہ فرس کوسٹن ہے اس کو آپ نے کس میں سالو کرنا ہے ایس پی ایس ایس میں سالو کرنا ہے آپ کیا کریں گے اس کو یہاں سے کپی کریں گے یہاں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پیپر شیٹ میں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول سی پریس کرنا ہے کنٹرول سی پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ کپی ہو جائے گا اس کے علاوہ کپی کا کوئی آپشن نہیں ہوگا کی بورڈ سے ماؤس سے آپ کے پاس کپی کا کوئی مطلب آپشن نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ نے کنٹرول سی سے کیا کرنا ہے اس کو کپی کرنا ہے کنٹرول سی سے کپی کرنے کے بعد آپ نے ایم ایس ایکزل کو پہلے کیا کر لینا ہے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے یہاں پہ کنٹرول وی کر کے اس کو یہاں پہ پیس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو پیس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے میں یہاں پہ سیو ایس کر رہا ہوں ٹھیک ہے پی سی میں اور ڈیسک ٹاپ میں میں چلیں اس کو سیو کر دیتا ہوں اس کو میں سیو کر رہا ہوں بک ون کا نام ہے تو آپ نے یہاں پہ اب یہ آپ کے ڈسک کہیں اور کسی اور جگہ پہ آپ نے اس کو سیو نہیں کرنا آپ نے ڈسک ٹاپ کے اوپر سیو کرنا ہے اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا IBM SPSS جو ہے وہ اپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے فائل پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اپن اپن ڈیٹا آپ یہاں پہ کریں گے اپن دیٹا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس وہ آمپشن مانگے گا کہ آپ نے کونسی فائل جو ہے وہ اپن کرنی ہے تو یہاں پہ یہ ایجی ایس پی ایس ایس ہے تو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے ایم ایس ایکزل والا ایم ایس ایکزل والا یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ ایکزل اس کو کلک کرنا ہے تو یہ ہم نے وہاں پہ جو پیس کی تھی اس کو آپ نے یہاں سے کیا کر لینا ہے اپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ یہاں سے کیا کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو یہاں سے یہ آپ کے پاس مطلب یہ ڈیٹا انٹر ہو چکا ہے اب آپ اس پہ آپریشن اپلائی کر سکتے ہیں مطلب اس کو جو بھی آپ نے کرنا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کو اب کرنا کیا ہے یہاں پہ فار اگزیمپل یہ اوپن کیا ہے اس میں فار اگزیمپل میں کوئی آپریشن جو ہے وہ اپلائی کرتا ہوں اس کو میں ادھر لے آتا ہوں آپشن میں میں جناب اس کے سٹرنڈرڈ آوییشن ہے منیموم ویلیو رینج اور ویریانس یہ ساری چیزیں مطلب میں اس کی نکال لیتا ہوں یہاں سے کانٹینیو کر کے میں کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اب یہ اس کی آئی ہے جی آوٹ پوٹ کیا آئی ہے آوٹ پوٹ اب آپ نے یہاں سے اس کو سیو نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کنٹرول اے کر کے ٹھیک ہے یہ کنٹرول آل پہ پریس ہو چکا ہے کنٹرول اے یا پھر یہاں سے آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے اس کو پکڑ کے یا کنٹرول اے ہی کر لیں کنٹرول اے کریں گے یہ سارا کیا ہو گیا select ہو گیا select ہونے کے بعد یہاں سے آپ نے copy کرنا ہے for example آپ کا software جو for example آپ کا paper software ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے simply جا کے اس کو جو آپ کا answer والا option ہے اس میں کیا کر دینا ہے وہاں پہ for example یہ آپ کا جو ہے یہ software ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو control V کر کے کیا کر دینا ہے paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا output جو ہے یہ paste ہو چکا ہے تو یہ آپ کا question number one جو ہے یہ solve ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے question جو ہے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے I hope آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے again discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو for example question پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ for example question آپ نے کیا کرنا ہے اسی کے اندر آپ نے مطلب ms excel میں solve کرنا ہے تو آپ نے اپنے جو exam sheet ہے وہاں سے اس کو select کرنے کے بعد control c کرنا ہے control c کریں گے تو آپ کے پاس یہ کیا ہوگا copy ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے sheet پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے ms excel میں open کی ہوئی ہے اس پہ آ کے آپ نے اس کو control v کرنا ہے control v کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اس پہ operation apply کرنا ہے ٹھیک ہے for example میں اس پہ operation apply کر کے اس کو solve کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کا mean یا median یا کچھ اس کا find کرتے ہیں چلیں اس کا ہم یہاں سے فارمولہ لگا کے اس کا mean find کر لیتے ہیں for example میں کہتا ہوں equal to یہاں پہ m e a n mean ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ بلکہ mean تو نہیں ہوتا a b جی آپ لکھیں گے average یہاں پہ آپ نے اس کو average کر لینا ہے اور اس کو کیا کر لینا ہے select کر لینا ہے select کر کے close کریں گے اور آپ نے کیا کر دینا ہے enter press اب یہ آپ کا question solve ہو چکا ہے اب اس کو آپ نے save کر کے وہاں پہ upload نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو select کرنا ہے select کر کے آپ نے یہاں سے تو آپ کے پاس option آئے گا copy کا لیکن جب آپ exam software میں جائیں گے وہاں پہ آپ کے پاس copy کا option یا paste کا option نہیں آئے گا آپ نے جو آپ کے پاس کی بورڈ ہے اس سے control v کر کے وہاں option جو آپ کا answer والا option ہے answer والا portion ہے وہاں پہ control v کر دینا ہے تو آپ کا مطلب پورے کا پورا جو ہے وہ data یا answer جو ہے وہ وہاں پہ paste ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ صرف answer اس کا copy کر کے وہاں پہ paste کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں sta 643 جو matlab والے ہیں matlab والوں کے question state mental ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا direct matlab میں آ جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سے software check کر لینا ہے کہ کیا یہ work کرتا ہے یا نہیں کرتا اب کچھ بچے پوچھتے ہیں جی ہم نے کیسے question جو ہے وہ solve کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو copy paste کرنا ہے تو آپ نے for example یہ paper میں question آیا ہویا for example جو کہ آپ کی grand assignment تھی for example یہ paper کا question ہے میں نے اس کو یہاں سے write کرنا ہے شروع کرنا ہے میں نے اس کا code جو ہے وہ write سارا کر لینا ہے code write کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے جی run کرنا ہے run کرنا ہے تو for example run کیا تو for example یہ اس کا اب گراف والا بھی ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے جی آپ نے اس code کو سب سے پہلے copy کرنا ہے copy کر کے یہاں سے control c سے copy کرنا ہے control c سے copy کرنے کے بعد آپ نے exam software پہ چلے جانا ہے وہاں answer کے option میں آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے control v کر دینا ہے تو یہ آپ کا code یہاں پہ paste ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی output یہاں پہ آپ نے لکھ لینی ہے exam software میں جو answer والا option ہے answer والا portion اس میں آپ نے output لکھ لینی ہے output لکھنے کے بعد آپ نے پھر سے matlab میں آنا ہے یہاں پہ click کرنا ہے اور control a پہ click کرنا ہے یعنی کہ control all ہو جائے گا یہاں سے copy کا option آ جائے گا لیکن exam software میں paste کا option نہیں آتا تو control v سے آپ نے کرنا ہے تو یہ ساری جو اس کی output ہے یہ بھی یہاں پہ آ گئے اب for example آپ graph کہتے ہو کہ graph بھی یہاں پہ لے کے آنا ہے تو graph میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا graph ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو copy figure ٹھیک ہے copy figure کر کے یہاں پہ آپ اس کو کیا کر دیں گے جی paste کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا graph بھی یہاں پہ output میں آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے مطلب STA 641 یا پھر MTH 643 MATLAB کا paper آپ نے solve کرنا ہوتا ہے I hope آپ کو سب کو سمجھ آئی ہوگی اور یہ ویڈیو پوری لازمی چیک کریں اور اس کو مطلب سارا کچھ آپ کو ڈیٹیل میں میں نے بتا دیا ہے I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی Thank you so much for watching Allah Hafiz